سائنس بائیولوجی کے 20 سوال جو ہر پیپر کے اندر دوستو لگ بگ پوچھے جاتے ہیں آپ دیکھئے گا چاہے سسسی ہو چاہے انٹی پی سی ہو اسٹیٹ پی سی ایس ہو دوستو کوئی بھی ایک جام ہو اس میں لگ بگ یہ سوال ہو بہو پوچھے جاتے ہیں تو آئیے مہتپون سوال ہے دوستو ہو سکتا ہے آپ نے پڑے ہوئے ہو لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک بھار آپ کا ریویجن ہو جائے کلاس کے کمنٹ بوکس میں بتانا کہ سوال مہتپون تھے یا نہیں تھے دوستو تو آئیے آگاچ کرتے ہیں ہمت مت کھونا ابھی بہت آگے جانا ہے اور جنہوں نے تم سے کہا تھا تیرے بس کا نہیں انہیں ہی کر کے دکھلانا ہے کاموسی اچھا جائے گی چھتوں پر میلے لگیں گے جس دن میرا رسک اللہ سلیکٹ ہو کر اپنے گام اپنے گھر باپس جائے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سوال مائکولوجی میں کس کا ادھیان ہوتا ہے دوستو تو لکھ لینا جو فنگائی ہوتا ہے جو کبک ہوتا ہے دوستو اس کا ادھیان کس میں کرتے ہیں مائکولوجی میں کرتے ہیں تو اسٹڈی او فنگائی جو ہے اس کا ادھیان ہوتا ہے دوستو کس کے اندر اس کا ادھیان ہوتا ہے مائکولوجی کے اندر اور کبک اور سیوال کا دوستو پہلا پہلا پیار کیا ہے لائیکین اس کو بھی دھیان رکھنا سیدھا پیپر میں پوچھتا ہے کبک اور سیوال کا پہلا پہلا پیار کیا ہے وہ ہے دوستو لائیکین آئیے اگلا کوششن اس سے سمبندت پرشن دوستو ایپی کلچر جو ہے یہ کیا ہوتا ہے تو مائی ڈیئر رضی اللہ مدھومکھی پالن جو ہے اسے کہتے ہیں ایپی کلچر پھر آپ سے پوچھے گا سیری کلچر کیا ہوتا ہے تو سیری کلچر دوستو ریسم کیٹ پالن کیا ہوتا ہے ریسم کیٹ پالن ویٹی کلچر most important ہے دوستو انگور کی جو کھیتی ہے اسے کہتے ہیں ویٹی کلچر اور برمی کلچر دوستو کیچوا کسان کا مطر لکھ لینا کیچوا جو ہے کسان کا مطر دوستو اس سے سمبندت ہے کونسی برمی کلچر آئیے next question دیکھئے گا کونسے بیٹامین میں کوبالٹ ذاتو پائی جاتی ہے تو نوٹ کرنا دوستو بیٹامین بی بارہ کونسا ہے بیٹامین بی بارہ جو ہے اس میں کونسی ذاتو ہوتی ہے کوبالٹ ذاتو ہوتی ہے سائنو کوبولین کیوں دوستو لہاں نوٹ کر لینا سائنو کوبولین جو ہے اسے کہتے ہیں بیٹامین بی بارہ کو اور اس میں ہوتی ہے دوستو کوبالٹ دھاتو اگلی question دیکھئے گا کوشکا کی اونرہ مدرہ کسے کہتے ہیں ATP کسے بولتے ہیں ATP ایڈینوسین ٹرائی فوسپیٹ کیا ہے دوستو ایڈینوسین ٹرائی فوسپیٹ اور اسے جھان لکھنا کہاں پر اورجا کا سنچے ہوتا ہے مائٹرو کونڈیا کے اندر اس لئے پاور ہاؤس آف سیل دوستو مائٹرو کونڈیا کو کہتے ہیں پیپر میں پوچھتا ہے ایٹی پی کی فل فارم کیا ہے ایڈینوسین ٹرائی فوسپیٹ آگے دیکھئے گا اگلا کوششن ہے پروٹین کی کمی سے کون سے روگ ہوتے ہیں پہلی بات تو جو پروٹین ہے یہ ایمینو ایسیڈ کا دوستو بھولک ہے کس کا ایمینو امل کا اور اس کی کمی سے روگ ہوتے ہیں کواسی اور کور اور میراسمس پوچھتا ہے پیپر میں کواسی اور کور دوستو کونسا ہے کواسی اور کور اور میراسمس جو روگ ہیں یہ کس کی کمی سے ہوتے ہیں دوستو میراسمس جو روگ ہیں یہ ہوتے ہیں دھیان رکھنا پروٹین کی کمی سے کس سے ہوتے ہیں پروٹین کی کمی سے آگے بڑھئے کونسا بیٹامین جل میں گھلنسیل ہے بھینس گئی پانی میں کونسی دوستو بھینس گئی پانی میں تو بیٹامین بی اور بیٹامین سی یہ جل میں گھلنسیل ہے واقعی سارے بیٹامین دوستو لپیڈ کے اندر کس میں لپیڈ بسا کے اندر گھلنسیل ہے آگے دیکھئے گا بلو بیبی سنڈروم most important question بلو بیبی سنڈروم کس کی ادھکتہ سے ہوتا ہے تو لکھنا دوستو نائٹریٹ کی ادھکتہ سے کس سے ہوتا ہے نائٹریٹ جو ہے اس کی ادھکتہ سے ہوتا ہے بلو بیبی سنڈروم اب دیکھئے دو اور روگ ہیں دوستو جو ہر بار پیپر میں آتے ہیں ایک لکھئے گا اٹائی اٹائی روگ اس کا سمبند کس سے ہے کیڈمیم کس سے دوستو کیڈمیم سے اور مینی ماتا روگ اس کا سمبند ہے پارا پارا کا مطلب دوستو HG کیا ہے پارا مرکری بھی کہتے ہیں کیا بولتے ہیں مرکری بھی کہتے ہیں ایک ماتر دھاتو جو کمرے کے تاپمان پر دوستو لکھڑ فور میں ہوتی ہے وہ ہے پارا یا مرکری آگے دیکھئے اگلا پسچن سرو گراہی اور سرو داتا رکھت سمو کون سا ہے دوستو کیول اے بی اور او سے کام نہیں چلے گا اے بی پلس جان لکھنا اے بی پلس اور او مائنس اے بی پلس ہے جو سبی سے لے سکتا ہے سرو گراہی دوستو اسیپٹر یونیورسل اسیپٹر ہے یہ جبکہ یہ کیا ہے یونیورسل ڈونر ہے دوستو سرو داتا ہے کیا ہے سرو داتا اور آپ کو جانکاری ہوگی رکھت سمو دوستو کس نے دیئے تھے کور لینڈ سٹینر نے دیئے تھے آگے بڑھئے اگلا کوششل پون پاچک رس کسے کہا جاتا ہے یہ وہ رس ہوتا ہے دوستو جس میں کاروہائٹریڈ جس میں دوستو پروٹین جس میں بسا تینوں کا پاچن ہوتا ہے اور وہ دوستو رس کہاں سے نکلتا ہے اگناشی گرنطی سے نکلتا ہے کہاں سے اگناشی تو دھیان لکھنا پون پاچک رس اگناشی رس کو کہا جاتا ہے جو پینکیرائٹک دوستو گرنڈ سے نکلتا ہے اسی اگناشی گرنطی میں دوستو لینگر ہینس دیپ سمو ہوتے ہیں جہاں بیٹا دوستو لینگر ہینس دیپ سمو میں کس کا نرمان ہوتا ہے انسولین کس کا ہوتا ہے اسی میں دوستو انسولین کا نرمان ہوتا ہے اور جس کی کمی سے مدو میں ہے ڈائی بیٹیج میلیٹس روگ ہوتا ہے آگے بڑھئے اگلا کوششن سیرم کسے کہا جاتا ہے یہ بڑا گجب کا کوششن ہے دوستو پلاجما جو ہوتا ہے کیا ہمارے رکت میں دو بھاگ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پلاجما ایک ہوتی ہے دوستو رکت کنی کا ہے بلڈ کارپلس کیا ہوتی ہے بلڈ کارپلس اور مائی ڈیئر رسکولہ جو پلاجما ہوتا ہے میرے جس جان اس پلاجما میں سے اگر میں فائبری نوجن کو نکال دو دوستو تو کیا بنے گا سیرم بن جائے گا تو نکھ لے نا پلاجما میں سے کس کو بھار نکال دیا فائبری نوجن دوستو فائبری نوجن جو ہے اسے اگر میں نے بھار نکال دیا تو کیا بن گیا سیرم بن گیا دھیان رکھنا سیرم سے بلڈ کلوٹنگ نہیں ہوتی ہے کیونکہ دوستو بلڈ کلوٹنگ کے لیے ایک تو یہاں پر ہوتا ہے پلیٹ لیٹس کیا ہوتا ہے بیم بانو وہ بھی دوستو نہیں ہے کس میں سیرم کے اندر ایک ہوتا ہے دوستو فائبری نوجن اسے بھی ہم نے بھار نکال دیا تو دھیان رکھنا رکت کا تھککہ نہیں جمے گا دوستو رکت کا تھککہ نہیں جمے گا مطلب بلڈ کی جو کلوٹنگ ہے یہ کلوٹنگ جو ہے دوستو یہ نہیں ہونے والی کیونکہ اس میں سے فائبری نوجن جو ہے اسے بھار نکال دیا آگے بڑھئے گا ربی سی کا قبرستان گریویارڈ آف ربی سی یہ کہتے ہیں دوستو کس کو اسپلین کو کہتے ہیں کس کو بولتے ہیں اسپلین کو کہتے ہیں یا پھر دوستو پلیہ کیا بولتے ہیں پلیہ یا پھر دوستو دیسی بھاسا میں کہتے ہیں تلی کسے کہا جاتا ہے تلی تو دھیان رکھنا ربی سی کا گریویارڈ ہے دوستو اسپلین یا پھر پلیہ یا پھر تلی آگے دیکھئے اگلا کوششن ساہی روگ کسے کہا جاتا ہے رویل ڈیجیز ہیمو فیلیا کسے کہتے ہیں ہیمو فیلیا کو دوستو ساہی روگ یا پھر رویل ڈیجیز کہتے ہیں تم کو ہوگے کیوں کہتے ہیں پہلی بار ہوا تھا میرے چچا بریٹین کی جو مہارانی ہے وکٹوریا انہیں ہوا تھا دوستو اسی لیے نام پڑ گیا ساہی روگ اس میں کیا ہوتا ہے رکھت کا تھککہ بلیڈ کا کلوٹنگ دوستو کہیں پہی لگنے کے بعد میں جو بلیڈ نکلتا ہے نا وہ رکھتا نہیں ہے بلیڈ کا کلوٹنگ نہیں ہوتی آگے بڑھئے گا اگلا کوششن مانو رکھت کس پرکار کا اوت تک ہے لکھوڈ کنیکٹنگ ٹیشو لکھنا دوستو لکھوڈ لکھوڈ کنیکٹنگ ٹیشو یہ ہے دھیان لکھنا لکھوڈ کنیکٹنگ ٹیشو یہ ہے دوستو مانو بلڈ کیا ہے ترل سائیو جی اوت تک ہے مانو بلڈ سیدھا کوششن پوچھتا ہے پیپر میں کی مانو بلڈ کیا ہے تو ایک چیشو ہے جو کی لکھڈ فورم ہے اور کنیکٹیوٹی کے کام آتا ہے آگے بڑھئیے گا اگلا کوششن منوسیے کے رکھت کا پی ایچ مان کتنا ہوتا ہے فکس ہوتا ہے دوستو 7.4 نوٹ کرنا منوسیے کے رکھت کا پی ایچ مان فکس ہوتا ہے 7.4 مطلب کی دوستو ہلکا چھاری کیا ہے ہلکا چھاری ہے اور پی ایچ مان کس نے دیا پی ایچ اسکیل دیا سورنسن کس نے دیا سورنسن نے آگے دیکھئے اگلا کوششن رودر میں کیلسیم کی ماطرہ کو کونسا ہارمون کنٹرول کرتا ہے لکھلو کیلسی ٹوشن کونسا ہارمون ہے کیلسی ٹوشن ہارمون اب آپ مجھ سے کہو گے یہ ہارمون کہاں سے نکلتا ہے تو جو ہمارا گلہ ہے نا دوستو اس گلے میں کیا ہوتی ہے اس گلے میں آپ سبھی کو پتا ہے تھائرائیڈ گرنثی ہوتی کونسی تھائرائیڈ گرنثی اس تھائرائیڈ گرنثی کے دوستو اسی تھائرائیڈ گرنثی میں کیا ہوتا کیلسی ٹوشن جو ہمارے بلڈ میں دوستو کیلسی کی ماترہ کو کنٹرول کرتا ہے آگے بڑھئیے گا استی سے استی بون ٹو بون بی بی لال ارے رسول لو یاد کرو بی بی لال مطلب کی بون ٹو بون ہے کیا نگا منٹ کیا ہے نگا منٹ دوستو اگر آپ سے پوچھیں استی سے استی مطلب بون ٹو بون کنٹ کون کرتا ہے نگا منٹ کرتا ہے اور بون ٹو مسل دوستو ٹینڈن کون کرتا ہے ٹینڈن کرتا ہے آگے بڑھئیے گا ہردیہ کا پیش میکر کسے کہا جاتا ہے دوستو جو ہمارے سریر میں دھک 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 کی فل فورم کیا ہے تو نوٹ کرنا سائنو اور ہی کولر نوڑ یہ ہمارے ہائٹ میں ہوتا ہے اور دوستو اسے ہردے کا پیش میکر کہا جاتا ہے اگر یہ کام کرنا بند کر دینا دوستو کرتیم پیش میکر لگاتے ہمارے ہائٹ کے اندر آگے بڑھئیے گا اگلا کوششن ہے امارتوں کا کش رو کسے کہا جاتا ہے ام لیے برسا کسے کہتے ہیں دوستو ایسیڈ رین جو ہے اسے کہتے ہیں امارتوں کا کش رو کش رو کا مطلب ہے لیف پرو سی امارتوں کا دوستو کٹاو کرتا ہے امارتوں کا چھرن کرتا ہے تاج محل کو سپیش سے کیسا ہو رہا ہے ہلکا پیلا ہوتا جا رہا ہے کس کارن سے ایسیڈ رین دوستو ایسیڈ رین میں کون کون سے ایسیڈ ہوتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے ایسیڈ 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 گندق کا تیجاب ایک ہوتا ہے دوستو نائٹرک ایسیڈ ایسیڈ کشت روگ اتھپن ہوتا ہے اور آپ کے لئے ایک سوال ہے اور وہ ہے دوستو کس روگ میں رکت بیمانو پیٹ لیٹس کی کمی ہو جاتی ہے اس کا آنصر آپ کو دینا ہے مجھے امید ہے کہ یہ سوال آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے جن کو آتے ہیں ان کا ریویزن ہو گیا ہوگا اور جنہیں نہیں پتہ انہوں نے نوٹ کر لیا ہوں گے یہ سرنکھلا ہے دوستو اس کو دیرے دیرے ہم ہسٹری جوگروفی اکنومکس ان کی طرف لے کر جائیں گے اگر آپ کا پیار اسے ملا تو آئیے دوستو کل آپ کے سامنے ایک تو صبح دس بجے کیا صبح دس بجے پورے اپریل مہا کا دوستو گولی کی طرح ریویجن ہونے والا ہے صبح دس بجے اس کے ساتھ میں دوستو ویکلی کرنٹ افیرز صبح چھ بجے آپ کے سامنے جو ہم نے پڑا ہے اسے ایک بار دوستو فٹا فٹ ریویجن کریں گے صبح چھ بجے تیار رہنا اس کے ساتھ میں دوستو آپ کے لیے کل کابیوت کرس بھی ہونے والا ہے اس کے لیے بھی تیار رہنا اور پرسو صبح تو اتر پردیس گھومنے چلیں گے تو مست رہنا خوش رہنا جوردست رہنا اپنی تیاری کو مجبوط کرتے رہنا اور منجل نے حوصلوں سے کہا تیرے بس کی بات نہیں حوصلوں نے منجل کی آنکھوں میں آنکھے ڈال کے بولا چل ہٹتے تیرے اتنی اوقات نہیں کلاس کیسی لگی کمنٹ بوکس میں بتانا جہین تینک یو